خانسی کا علاج ان ناو قدرتی چیزوں سے کریں اور جلد آرام پائیں خانسی جسم سے جلن اور انفیکشن کو صاف کرنے میں کردار ادا کرتی ہے لیکن مسلسل خانسی پریشان کن ہو سکتی ہے خانسی کا بہترین علاج اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہوتا ہے خانسی کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہیں جن میں الرجی، انفیکشن اور ایسیڈ ری فلوکس شامل ہیں کچھ تحقیق کے مطابق شہد خانسی کو دور کرتا ہے خانسی کے علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کے لیے دو چائے کے چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا دیں اس کو دن میں ایک آ دو بار پی ادرک خانسی کو کم کر سکتا ہے کیونکہ اس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں یہ مطلی اور درد کو بھی دور کر سکتا ہے آپ ادرک کو کچھا کھا سکتے ہیں آپ ادرک کی جڑکو شہد میں ملا کر گرم چائے میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں منتھول ایک مرکب ہے جو قدرتی طور پر پیپر منٹ میں پایا جاتا ہے آپ کے ائر ویس کو کھولتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سانس لینے میں مدد ملے اس کا مطلب ہے کہ یہ خانسی کو بھی دور رکھ سکتا ہے نمتین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کا علاج ہے لیکن خانسی کے لیے بھی مؤثر ہے یہ بلغم کو پتلا کر سکتی ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو آپ کے گلے میں جلن کرتی ہیں آٹھ آنس گرم پانی میں ایک چوتھائی سے آدھا نمک مکس کریں اس کے غرارے کریں اور پھر اس کو باہر تھوک دیں اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو عبال کر پینے سے خانسی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے اس کی جراسیم کش خصوصیات کی وجہ سے حلدی کو وائرل انفیکشن جیسے خانسی کے علاج کیلئے جانا جاتا ہے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں حلدی پاودر ڈالیں اور اپنے بچے کو ہر رات اسے پلائیں یہ گلے کے درد اور ناک بہنے سے فوری آرام فراہم کرتا ہے چونکہ یہ کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے دودھ اب کے بچے کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے حالیہ برسوں میں ریاست ہائے متحدہ میں چائے کا ذائقہ بہت مشہور ہوا ہے پاکستان میں چائے کو گلے کی خراش اور خوشک خانسی جیسے حالات کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مسالہ چائے میں لونگ اور الائچی سمیت کئی انٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہوتے ہیں لونگ بھی کارگر ہو سکتی ہے مسالے کی چائے میں دارچینی بھی ہوتی ہے جس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہے بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن خاصی میں انناس کا جوس پینا ایک مؤثر گھرے لو علاج ہے آپ انناس کا جوس شہد کے ساتھ پی سکتے ہیں آپ کو بس ایک کپ انناس کے جوس میں ڈیڑھ کھانے کا چمت شہد ملانا ہے اس میں تھوڑی نمک اور کالی مرچ ڈالیں اچھی طرح ملائیں اور پی لیں لیمو گلے کی سوزش کے لیے بہترین ہیں کیونکہ یہ بلغم کو توڑنے اور درد سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں مزید یہ کہ لیمو وٹامن سی سے بھرے ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور اسے آپ کی خانسی کے انفیکشن سے لڑنے کی زیادہ طاقت دیتے ہیں ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس اور شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں تاکہ خانسی سے جلد آرام آ جائے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے اگر خانسی شدید ہو یا چند ہفتوں سے زیادہ برقرار رہے تو طبی مشورہ لینا ضروری ہے موسیقی